بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت خاص فصل و کرم ہے تو آج میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں اس بیبی گیر کے بارے میں یہ جو ہے کار سیٹ ہے اور ایسا آپ تھوڑا سا سوئنگ کہہ لیں بیسنٹ کہہ لیں اس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایک تو کار میں لے جانے کے لیے بچے کو سیفلی بٹھایا جا سکتا ہے اس میں اور دوسرا یہ کہ یہ ہر کار میں جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور سیکنڈلی آپ اس میں بیبی کو بھی کیری کر سکتے ہیں یہ اگر آپ کسی گیادرنگ میں جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ لے جائیں اور بیبی کو اسی میں بٹھا لیں چاہے آپ ٹیبل پہ ساتھ میں بٹھاتے ہیں یا پھر نیچے زمین پہ تو بیبی جو ہے وہ اس میں آرام سے بیٹھ جاتا ہے تو ڈیٹیل اس کی یہ ہے کہ یہ ٹائنی اس کی ہے اور کافی ویل نون برینڈ ہے اپنے یہ بیبی گیر کے لیے اس کی کار سیڈز بہت زیادہ اچھی ہیں کالٹی وائز بھی بہت زیادہ اچھی ہیں اور تھوڑے ایکسپنسیب نوٹ پہ ہیں لیکن ان کی کالٹی بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ جو ہے دوسرا یہ کہ سیکنڈلی یہ اس کے بعد جو ہے آپ اس کو دھوپ میں بھی لے جا سکتے ہیں اور یہ جو ہے بلکل اس طرح سے کور ہو جاتا ہے اگر آپ کبھی بھی سویا ہوا ہے اور آپ کسی ایسی فنکشن میں جا رہے ہیں جہاں پہ شور شرابت خیر ہوتا ہے اس کی تمہیں گارنٹی نہیں لے سکتی لیکن لائٹنگ کا اکثر اشو ہوتا ہے بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے یا آپ دن میں کہیں جا رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے اس کا جو یہ شیڈ ہے اس کو کھول لیں تو روشنی اور دھوپ وغیرہ سے جو ہے آپ کا بی بھی جو ہے وہ سیف ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ اکثر پکنکس وغیرہ پہ بندہ جاتا ہے تو اس میں بی بی کو بٹھا دیتا ہے یا پھر سلا دیتا ہے تو یہ آپ کھول لیں اوپر سے تو یہ پورے کا پورا اس پہ سایا آ جاتا ہے دوسرا یہ کہ یہ ائر بیگ کا پتہ نہیں مجھے انہوں نے شاید ہو اس میں کوئی ائر بیگ اگر کوئی شاک وغیرہ لگے تو اس سے یہ اوپن ہو جاتا ہو اور بچے کو بچا سکتا ہو اور یہ جو ہے اس میں اس کی ایکسٹرا کشننگ لگی بھی ہے مطلب زیادہ تر لوگ جو ہیں بی بی کو پاکستان میں تو ایسا چٹرینڈ نہیں ہے لیکن یو ایس میں اور باہر کے جتنی بھی ویسٹرن کانٹریز ہیں وہاں پہ آپ بی بی کو تب تک گھر نہیں لے کے آ سکتے جب تک آپ کار سیٹ آپ کے پاس نہ ہو تو اس کے لئے آپ کو سپیشلی پہلے کار سیٹ خریدنی پڑتی ہے اور یہ کشننگ اس وجہ سے ہے کیونکہ نیو بارن بی بی جو ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں چھوٹے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں وہ آرام سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد فردر آن جب آپ کبھی بھی بڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کشنن میں نہیں آ سکتا تو آپ اس کو ایکسٹرہ کشننگ کو جو ہے آپ نکال لیں دیکھیں اس میں کافی اچھا فوم لگا ہوا ہے اور آپ اس کو نکال لیں تو آپ کافی ٹائم تک جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کتنا گند پڑھا ہوا ہے اس میں یہ کوشنن آپ نکال لیں اوپر سے یہ ہیڈ پیس بھی نکال لیں تو آپ کبھی بھی اس میں اڈرام سے بیٹھ سکتا ہے اور جتنا اس کو آپ یوز کریں گے اس میں گند پڑے گا اور پھر آپ کو صاف کرنا پڑے گا اور میری طرح ہونا پڑے گا خیر تو یہ اس کی سیفٹی سٹرپس ہیں آپ اس میں بیٹھا دے بیبی کو اور یہ اس کے شولر کے اوپر سے لا کے یہ بند ہو جاتا ہے ایسے کر کے اور ایک ہاتھ سے گندہ کیا کرے یہ ان دونوں کو اس طرح کیا اور پھر اس میں اس طریقے سے فکس ہو گیا یہ سٹرپس جو ہیں یہ ایڈجسٹبل ہے یہ آپ شولڈرز پہ لیں تاک کہ اگر تھوڑا ٹائٹ ہو تو پھر وہ تھوڑی کشننگ ایفیکٹ سا مل جائے اور یہ جو ہے یہ بلکل جو ہے تھائس کے بیچ میں آ جاتا ہے تو بھی اس کا جو یہ ہک ہے یہ بھی کشن کے اور یہ بٹن جو ہے پریس کا تو یہ سٹرپس جو ہیں یہ 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 آپ نے پریس کرنا ہے اور اس کو کھینچ نہ ہے اب میں آپ دکھاتی ہوں آپ اس کو پکڑنگ پریس کریں گے تو یہ جو ہے ٹائٹ ہو جاتا ہے اس طریقے سے یہ ٹائٹ ہو گیا اور اگر آپ اس کو اور یہ ہم نے ادھر سے خریدا تھا الفتح سے تقریبا یہ 6400 کا ہمیں ملا ہے اور باقی آپ اس کو اس ایس ایس سیٹ بھی اس ایس ایس سونگ اس کے طور پر بھی اس کر سکتے ہیں اور یہ بٹن دونوں سائٹ پہ آپ اس کو پریس کریں تو یہ اس پریس کیا اس کو تو یہ پیچھے ہو کے فکس ہو کیوں بی بی آگیا ہے واپس کدھر کدھر جا رہے ہو سبر 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 یوں منٹ بہت آگیا اچھا بہت تھک کیا لولی بلی اور بھی شرعہ کہا گیا تو یہ آگیا ہے میرا موڈل میری ڈمی اور اس پہ میں آپ کو دکھاتی ہو آپ کیسے لگا سکتے ہیں یہ اور بات ہے اس کو سٹرائپس لگوانا بلکل پسند نہیں ہے جی بیٹا یہ رہا جی جی بیٹا یہ سٹرائپس پہ بند کر دی ہے اور اس کو بلکل بھی سٹرائپس بند کرنا نہیں پسند سٹرائپس یہ آپ ادھر بھی لا سکتے ہیں آپ جدر چاہیں اس کو فکس کر سکتے ہیں یہ آپ کا بیبی بلکل جو ہے اس طرح سے سیو ہو گیا یہ بلکل جب آپ کار میں لگائیں گے تو یہ ہینڈل آپ نے ادھر پیچھے کرنا ہے اور جب آپ اس کو ایز ایکیریئر اٹھائیں گے تو اس کو آپ نے اس طریقے سے اٹھانا ہے اور یہ بہت یوسفل ہے آپ بیبی کو اس میں بٹھا کے کانا وغیر ابھی کھلا سکتے ہیں آپ بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی بھی کام شام کر سکتے ہیں اس کو اپنے پاس اس طرح سے بٹھا لیں اور تینکیو سو مچ آہو آپ کو سمجھ آیا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی